نمستے سونے سے بنی ہے گولڈ سے بنی ہوئی ہے لیکن ہومیوپیتک میں کوئی بھید بھاو نہیں لوہے سے بنی دوا بھی اسی بھاو ملے گی اور سونے سے بنی دوا بھی اسی بھاو ملے گی اور کام سب الگ الگ کرے گی اورم میٹے لیکم کو سمجھنا سب سے پہلے اس کے جو مانسک لکشن ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھئے کہیں دوائیاں ایسی ہوتی ہے کہ وہ پرائے رو کے نام پر ہی دی جاتی ہے تو چل جاتی ہے اور کہیں دوائیاں جو گوڈ کریا کرنے والی ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کے خاص جو لکشن ہیں وہ ملے تب ہی وہ کام کرے گی انہتہ وہ کام نہیں کرے گی تو یہ دوائے ان میں سے ہی ہے اورم میٹے لیکم اس کے خاص جو لکشن ہیں کہ روگی میں ہتاسا کا بھاو نیراسا کا بھاو آتم ہتیا کر لیں تو ٹھیک رہے یہ روگ ٹھیک نہیں ہونے کا اس طرح کا بھاو اورم میٹے لیکم کا خاص لکشن ہے آتم ہتیا آتم ہتیا کرنے کا افسر ڈھونڈتا رہتا ہے اس کا روگی تھوڑا ڈرپوک بھی ہوتا ہے مرنے کا ڈر بھی لگتا ہے لیکن آتم ہتیا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی موقع ملے تب آتم ہتیا کروں من میں نیراسا رہتی ہے کہ اب جینے سے کوئی فائدہ نہیں اس طرح کی انجائیٹی اور اس طرح کے مانسک لکشن کے روگی بھرے پڑے ہیں اور اورم میٹے لیکم ان کی خاص دوا ہے اس طرح کے لکشن والے روگی جو چنٹی ترتے ہیں تو یہ سوابہاوی کہے کہ ان کا بلیڈ پیشر بڑے گا ہی بڑے گا کیونکہ جو ٹریس میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کے خیالات ویدہ ہو جاتے ہیں تو مانسک سنتولند بگڑ جاتا ہے اس وجہ سے رکت چاپ بڑھ جاتا ہے تو اس پرکار کا اگر کوئی لکشن دیکھے اور روگی یہ کہے کہ میں سب دوائیہ لے چکا ڈاکٹر اگر ٹھوٹ پڑتا ہے اور میٹے لکم دینے کے لیے تو کوئی وجہ نہیں نہیں کہ روگ ٹھیک نہ ہو ارے انہوں نے ہومیوپیتک کو ایک کچھرہ پاتر بنا دیا یہ بھی ڈال دیا اپس بھی ڈال دیا نیٹرمیور بھی ڈال دیا بس تیس چیزیں ڈال کے اور اس کا تڑمبا بنا دیا جو نئے نئے سکھ کیا ہیں میند کرنا جانتے نہیں ہم سر پیٹ لیتے ہیں لیکن ہمارے سر پیٹ نے سے کچھ نہیں ہوگا دنیا ایسی ہی چلی گی اور پوچھتے ہیں پوچھنے والے کی یہ پھلان روگ ہے کیا ہومیوپیتک اس سے ٹھیک کر دے گی ارے ہومیوپیتک ہے تم نے سمجھ کیا رکھا ہے ٹھیک کیا کر دے گی ٹھیک باپ کر دے گی تم اس کو اپنے آپ کو پور سپرد کرو ہمارے ایک مطر تھے جن کو کوئی گمبی روگ ہو گیا یہ ستے بات ہے وہ آسام میں رہتے تھے اور ہومیوپیتک کے پک کے موری تھے حالان کہ وہ ڈوکٹر نہیں تھے لیکن ڈوکٹر کے باپ تھے اور اپنے گھر کے اندر اپنے پریوار کے اندر ہومیوپیتک کے علاوہ دوسری دوا کوئی گھوس کے سے جائے اس پر نگرانی رکھتے اور جب سویم بیمار پڑے تو روک بڑا پاجی لگ گیا تو سب نے مل کے سمجھایا کہ دیکھو ٹھیک ہے تم تمہاری ہومیوپیتک لیتے رہو لیکن تھوڑا الوپیتک کا سہارا لیلو تو تمہاری تکلیف میں کم ہو جائے تم ٹھیک بھی ہو جاؤ کہ نہیں مرنا تو ایک ہی بار ہے اور اپنے دھرم میں پیدا ہو نا اور اپنے دھرم میں ہی مرنا سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے سنسار کا لوگ جاتے ہیں کہیں سوامیوں کے پاس شخصہ گرہن کرنے کے لیے پرورچن سننے کے لیے ارے وہ کیا تم کو پرورچن سنائیں گے تلک لگا لیے چھاپ لگا لیے شنگ آسن پہ بیٹ گئے اور دو چار گیان کی باتیں پھینک دی وہ تمہارا کوئی بھلا نہیں کر سکیں گے تمہارا بھلا وہ کرے گا جو بکری چلانے والا ہو ایک دم بھدو آدمی ہو تمہیں مشیبت سے وہ ہی نکالے گا تو اس طرح کے لکشن اگر مل جائیں اور بلیڈ پیشر کا روگی ہو تو اورم میٹیلکم جو سونے سے بنا اورم میٹیلکم اس کا تیس پوٹنسی میں کبھی پریوگ نہیں کریں حالانکہ کریں کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن اس کے ریجلٹ دو سو پوٹنسی میں آتے ہیں ہائی بلیڈ پیشر میں بس شرط اس کے یہ سمٹنس ملنا بہت ضروری ہے اتصحہ کی کمی آتما ہتیا کی اچھا روگی ہر سمیں آتما ہتیا کرنے کا اوثر ڈونتا ہے نیرا سا کا بھاو انجائی ٹی کمجوری اور ہائی بلیڈ پیشر اورم میٹیلکم ٹو ہنڈر دن میں تین بار گیارہ دن دے کر میرے کو بتائے کہ اس کا بی پی کم ہوتا یا نہیں ہوتا افسوس تو یہ کہ ہمارے لکسان اس میں نہیں ملتے اس لئے ہم ٹھیک نہیں ہو پاتے ہاں تو ہومیوپیتک میں کیا نہیں ہو سکتا ہومیوپیتک میں سب کچھ سمباؤ ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جب پانی سر سے اوپر نکلنے لگے تو آپ جو بھی سادن دکھے آپ پانی سے کود نیکی کوشش کریں چاہے وہ ایلوپیتک ہو چاہے آئروید دکھو چاہے ہومیپیتک ہو لیکن جب پانی سر کے اوپر سے ہی نہیں گزر رہا ہے اور آپ کو ایک معمولی خاصی جھکام ہو گیا آپ انگریجی دوائیاں کھاتے ہیں آپ لیور خراب ہو گیا آپ انگریجی دوائیاں کھاتے ہیں آپ کی اسپلین خراب ہو گئی آپ انگریجی دوائیاں کھاتے ہیں لیور اور اسپلین یعنی کی تلی اور آنٹوں کی جتنے اچھی اچھی دوائیاں ہومیوپیتک میں ہیں کوئی چکس پدتی میں نہیں ہے یہ میں دعوے کے ساتھ اس لئے کہتا ہوں کہ میں پڑھائی کیا اور کوئی کہہ سکتا ہے آئر وید میں بھی نہیں ہے ارے جس چکس پدتی میں چیون ان تھس برج نکا جیسی لیور کی دوائ ہے اس سے اونچی کیا دیں گے آئر وید والے جس کے اندر شیون تھس جو تلی کی دبا ہے کیا دیں گے آئر وید والے شیون تھس اکیلی ہی تلی کی سب بیماری ختم کر دیتی ہے لے کے تو دیکھو یا ڈوکٹر ہے تو دیکھ تو دیکھو ادھر ادھر جھولانے سے کوئی فائدہ نہیں روگی کو یہ جانچ کر آؤ وہ جانچ کر آؤ ارے یہ جانچیں کرانے والے تو اوڈ بھی بہت سے ڈوکٹر ہیں تمہیں کیا ضرورت آئی ہے تمہارا انبھاؤ نہیں تمہیں اپنے آپ پہ confidence نہیں کہ میں اس روگ کو ٹھیک کر سکوں گا یا نہیں یہ جو اتنی دوائیاں بنا کے گئے ہیں مات ما ہینی مین ڈاکٹر ڈنہم ڈاکٹر بونن حسن ڈاکٹر سوسلر ڈاکٹر برنے ڈاکٹر ڈنم ڈاکٹر ایلن ڈاکٹر کین تھے ارے یہ کوئی مرک کوئی مرک تھے جو تم کو لیکی سس جیسی دوا بنا کر دیکھے گئے ہیں لیکی سس اس سے تم بلیٹ پیسر ٹھیک کر سکتے ہو بس ستے کی آدھی رات کے بعد روگ وردی ہو بس ستے کی اس میں بھی حطاسہ کا بھاو ہو بائیں طرف کے روگ جو ہارٹ کے اندر کئی ایسے جتل روگ ہوتے ہیں جس کو لیکی سس ٹھیک کرتا ہے امریکہ کا سب سے جہریلا سامپ ہوتا ہے اس سے لیکی سس بنتا ہے بلڈ کو روگ نے کے لیے دو سو جیسی دوائی کسی چکت سا پدت ہی میں ہے تو بتاؤ سو جن کو ڈنک لگنے جیسی تکلیف کو دور کرنے کی دوائی ایپیس میلی فکا اور کوئی چکت سا پدت میں اس کے ٹکر کی دوائی ہو تو بتاؤ بتا دیں گے سوزن آ رہی ہے گوکھرو کھاؤ پونر نوہ منڈور کھاؤ اس میں پونر نوہ تو پچاس سال پران ہے منڈور آج سوڑ بھسم کا کیا حال ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پچپن پرشنٹ لیس دینے لگ گئی ہے ٹاپ سے ٹاپ کمپنیاں ہم پارسل کے پارسل واپس بیٹھتے ہیں کہ جب تم اتنا دے رہی ہو پچپن پرشنٹ لیس اور دکاندار کو بھی دے رہی ہو بچو ایک بھی بھسم کا پریوگ مت کرو اگر کرو بہت سوت سمجھ کے کرو سستی بھسم کا پریوگ کرو لوہا بھسم کا پریوگ کرو کوکٹان تک بھسم جو مرگے کی جردے کی اس کی چھلکے کی بنتی ہے اس کا پریوگ کرو بنگ بھسم کا پریوگ کرو یہ سستی سستی چیزوں سے ہی اپنا علاج کرو ایسی ڈیٹی ہو گئی بھسم سب سے پہلے سون سوٹ سیکر رس لکھے گا آپ کو وہ بھی سون یک تاکہ اس کا بجٹ بنے کمیشن کا جب کہ سون سوٹ سیکر رس کوڑیوں سے بنا ہے کوڑیوں سے لال گیرو سے بنا ہے سمپل لگو سوٹ سیکر کیوں نہیں لکھتے اکیق پشتی جو سستی ہے کیوں نہیں لکھتے مکتہ یعنی موتی کی جگہ موتی کو جو کھول رکھتا ہے اس کی پشتی کو کیوں نہیں رکھتے جو گن موتی پشتی میں ہیں وہ ہی گن موتی سکتی پشتی یعنی شیپ کے اندر جو موتی نکلتا ہے اور شیپ کا جو آورن ہوتا ہے اور آورن کے اندر جو سفیدی چمکی لی جمی رہتی ہے اور اس کو چاکو سے خورج خورج کے مکتہ سکتی بنائی جاتی ہے یہ بھار میسی والی شدی شیپ ڈیوں کو پیس کر کے اور تم کو دے دیتے ہیں وہ کیسے کام کرے گی پنسار سے جا کے پچاس روپے کی شیپ ڈی لے آو خود ہی لے آو تھوڑی میند کرو اچھا چاکو لے کے بیٹ جاؤ دیرے 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 کچھر 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 کھر اکٹا کر لو اور پاوڈر بنا لو میند ہوگی لیکن تمہیں موتی کے برابر یعنی کوڑیوں کی چیز تمہیں موتی کے برابر مل جائے گی تو ایسی بسموں کا آپ پریوگ کریں سوان بسم کا پریوگ نہ کریں بانگے سوار سوان بسم یہ جو اونچی سو اونچی ہے رس سندور تال سندور ارے ہم کیا ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کیا ہم ان کو آپ بتانے سکتے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ خرید لیں گے اور یہ لاب نہیں کرے گی تو کوئی دکھت نہیں یہ تو ان کی جیب کٹے گی اس کا دکھ ہمیں ہوگا دوسرا یہ کہ وہ تین دگے ارے اسوہ گندہ اسوہ گندہ سب جڑی مونٹیوں کا راجہ ہے اسوہ گندہ اس کو کیوں نہیں کام میں لیتے اگر لیتے ہیں تو کنجوسی کیوں کرتے ہیں اسوہ گندہ کو صوبہ سام دونوں وقت لینا چاہیے دودھ کے ساتھ لینا چاہیے چاندی کوٹیڈ ہو تو کہنا ہی کیا لینے سے اور کچھ لمبے سمیں لینے سے یہ آپ کے سریر کے اندر پرتی رکھ سا فرنالی کو مجبوط کرے گا اسوہ گندہ کے مقابلے ایک بھی دوائی نہیں حالانکہ سالم پنجا سب سے مہنگا ہے لیکن اس کے سامنے نہیں ٹھہڑتا ہے ستاور پلا ستاور گوک رو سفید موسلی جب ان کا ہم بولتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم نے ان کو کام میں لے لیا ارے کیا کام میں لے لیا تم نے ایک املی کے بیج کو کام میں لینا نہیں جانتے تم اب ادنام کرتے ہو کہ کچھ نہیں ہوتا املی کے بیجوں کو لاؤ اوپر سے ساپ کرو دودھ کے اندر بوئید کرو اس کا چھلکہ اٹاؤ اور اس کو دھوپ لگا کے اس کا ریسم کی طرح پاوڈر بناؤ اور اس میں مسری ملا اور پھک کی لگاؤ سون بس میں پھیل ایک مہنہ لے کے بتاؤ صوبہ اور رات کو کہ آپ بات کرتے ہو یہ آج کل جو چون پر سون یکت اس کا رنگ کبھی دیکھا ہے آپ نے ال کترہ دیکھا ہے ڈامبر ڈامبر کا مطلب جو سڑک بنتی ہے ایسا کالا رنگ اس کو چون پراز کرتے ہیں بڑے سوکشے لاتے ہیں دو ڈائی سو کلو کا بچوں کے مونڈے میں دی 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 چمت دن بر مو خراب کرتے رہتے ہیں یہ چون پراز نہیں یہ جان لیوہ ہے چون پراز کا جو رنگ ہوتا ہے بادام کے ہلوے کی طرح ہوتا ہے اصلی چون پراز کا جو بنتا ہے کون باون دباؤں کو ڈالتا ہے کون شیر کا کولی کو ڈالتا ہے کوئی نہیں ڈالتے اور ہم نے اس کو سوڑن یکت بنایا کھر جانے دو ان چکر میں مت پڑو اور میٹی کم کو سن لو تھوڑا ساکھ کہ اس طرح آتم ہتیا کی اگر طلب ہوتی ہے اوسر چھوڑنا نہیں چاہتا روگی اس کے سریر میں ہائی بلیڈ فیسر کی تو یہ دوا ہائی ہے اس کے علاوہ جو ہتیا کرنے کا من کرتا اپنے آپ کو بلکل نکمہ محسوس کرتا نیرا سا ادھک ہونے کے ساتھ ہی سریر کا بلیڈ فیسر بڑھ جاتا ہے تو نیرا سا پن آتا ہے اس لیے اس بلیڈ فیسر کو یہ ٹھیک کرے گا یہ نہیں کہ ایک خوراک لے کے دیکھو کہ میرا بی پی کم ہوا دن میں تین بار گیرہ دن لو آت متیا کرنے کی ہی بات کرتا ہے دوسرے سے بھی روگی کو مرچو سے ڈر بھی لگتا ہے چچڑا سباو کا ہو جاتا ہے جرا سا بھی بیرود کرتے ہیں تو جوس میں آ جاتا روگی کو در لگتا ہے اسے دماغی پریشانی ہوتی کسی اتر کی پرطیق سا کے بینا لگاتا اور پرشن کرتا روگی کو شورگ محسوس ہوتا ہے روگی پھورتی سے کام نہیں کر سکتا اس پرکار کے من کے لکشن کو یہ دی آپ سمجھ گئے تو روگی کو ٹھیک کرنے کے سوتا روگی کو ایسا لگتا کہ شرک کے اندر چکر آرہا روگی کے مستق سو لے کر ماتے تک چھیڑنے جیسا پھاڑنے جیسا درد ہوتا ہڈیوں میں درد ہوتا جس کا پرواہ چہرے پر دیکھنے کو ملتا شرک سے ادھک رکھ تجمع ہونے لگتا جس پر کہیں جگہ پھوڑے بھی ہو جاتے ہیں اس پر کار کے شرک لکھ کو ٹھیک کرنے کے لیے اورم میٹل کا پریوگ ہونا چاہیے آنکھوں کے لکھ روگی کے آنکھوں کے آس پات نیتر گولکوں کے اندر تیج درد ہونا روگی کو کوئی بھی چیز دو دکھائی دینے لگتی ہے یا کسی چیز کا اپری آدھا بھاگ دکھائی دیتا روگی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں تنی ہوئی ہیں اگر آپ کے یہ لکشن مل جاتے ہیں تو ان کو لکھ لو اور ان کو لکھ کر کے اور پھر آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس آس پاس کی ہڈیوں میں تیز درد ہو روگی کے سوچ مند کی ناڑیاں پھولی رہتی ہے کوئی نوکیلی چیز آنکھوں میں گڑ رہی ہے آنکھوں کے اندر سوچ مندل میں لالی پڑ جاتی ہے آنکھوں کے روگ میں بھی یہ بہت اچھی دوائش فرقار سے آنکھوں اور اس کے ساتھ ہی کان سے پیپ بہنے لگتا کان کے بیتری چھیج میں پیپ بہ جاتا ہے کان کے اندرونی بھاگوں میں درد ہوتا ہے اس پرکار کے لکسنوں سے پیڑی روگی روگ کو ٹھیک کرنے کے لئے اور میٹی لگم کا پریوک ہونا چاہی یہ ناکھ کے اندر چھہدہ جا رہا ناکھ سے سڑی بدبو آتی ہے کسی چیز کی بدبو سہن نہیں ہوتی روگی کے ناکھ کے اندر گھانٹھیں بھی پڑ جاتی ہے اس پرکار کے روگ کو ٹھیک کرنے کے لئے اورم میٹی لگم کا پریوگ ہونا چاہیے اس چریوں کے معاشق درم کی آوستہ شروع ہونے کے سمیہ سے موں سے بدبو آنے لگتی ہے موں کا سواد کھڑاب ہوتا مسڑوں سے گاہ ہوتا ہے اس پرکار کے لکشنوں میں اس چریوں کے اگر ہے تو اورم میٹیلی کم دینا چاہیے گال کی ہڈیوں پر چیر نے پھار جیسا درد ہونا اس درد کو چہرے کی ہڈیوں کو پرباب ہوتی ہے گلے کے لکشنوں میں روگی کھانا کھاتا تو اسے نگلتے سمیہ گلے میں درد ہوتا ہے اور روگی کو ایسا محسوس ہوتا جیسے گلے میں کوئی چیز گڑا رہا ہے گلے کی گرنٹیوں میں درد ہونے لگتا ہے پیاس لگتی ہے جی مطل آنے لگتا دم گٹ لگتا تتہ گرمی بھی لگنے لگتی ہے پیٹ کے اوپری بھاگ میں سوزن آ جاتی ہے آما سے جلن ہونے لگتی اور گرم گرم ڈکار آتی اس پرکار کے لکشنوں سے پیڑی روگی کو ٹھیک کرنے کے لئے آرام میٹی لگتی ہونے چاہیے پیٹ کے دائیں بھاگ میں آرثار پرشک پردیس اس کو انگریج میں ہائیپ کون ڈریم بولتے میں جلن تتہ درد ہونے لگتا ہے پیٹ کے اندر ہوا رو جاتی ہے چھاتی کی گرنٹیوں میں سوزن آ جاتی ہے اس پرکار کے لکشن اگر کسی میں ہیں اور میٹی لکشن دینا چاہیے پیس آپ کے لکشن میں پیس گندہ مٹھے جیسا ہونے لگتا تتہ کچھ گاڑا گاڑا تیل کے سمان ہوتا اور پیس آپ کرنے میں رکاؤٹ ہوتی ہے درد ہونے لگتا اس پرکار کے لکشن ہیں تو اور میٹی لکم دینا چاہیے روگی کے کبڑ کی شکایت ہوتی ہے مل کیا کرتا تو اس کا مل ٹھوس اور گٹھی ہوتا رات کے سمائے میں روگی کو دست ہوتا اور مل دوار میں جلن ہوتی ہے اس پرگار کے لکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ہم کا پری ہونا چاہیے انڈ کو میں در سوزن آ جانا انڈ کو میں کٹھوڑتا گردوں میں کٹھوڑتا اتوان ہو جانا لنگ میں تیز اتیج نہ ہوتی ہے تو بچوں کے ورسن شکوڑ جاتے ہیں جل ورسن روگ یعنی ہائیڈرو سیل انڈ کو میں پانی بڑھ جانا ایسے لکشنوں سے پیڑیت روگ کو ٹھیک کرنے کے لئے اور ہم میٹ لے کاؤں کا پریوگ ہونا چاہیے روگ اس طریقے یونی میں چیز اتیج بچے دانی بڑھ جاتی ہے اور بچے دانی اپنے اسطان سے ہٹ جاتی بانج پن کا روگ اس کے ساتھ یونی سے جلن ہونا اس پرکار کے لکشنوں سے پیڑیت کو اور ہم بین کی ریدے سماندی روگ کی بہت اچھی دعویٰ ہے ریدے سے سماندی روگ روگی کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دو یا تین سیکنڈ کے لیے دھڑکن بند ہو جائے گی اس لکشن کو جان میں دھڑکنے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی پچن تن طرف دباب ہوتا روگی کی ناڑی تیز چلتی ہے تتہ کمجوری محسوس ہوتی ہے دھڑکن این گتی سے چلتی ہے ہارٹ میں پھیلا ہو جاتا بلیڈ پیسر ہائی ہو جاتا ہے اس پرکار کے لکشن سے پیڑیت روگی ہڈیوں میں سوی چھپنے جیسا درد ہوتا ہے اس الکشن سے پھڑیت روگی کو روگ کو ٹھیک کرنے کے لئے اورم کا پریوگ ہونا چاہیے شرکی ہڈیوں میں درد ہوتا چکر آنے لگتا ہے سریر کی ہڈیوں میں پڑھا ہو جاتا ہے رات کے سمیہ میں ہڈیوں میں تیز درد ہوتا ناغ تال اتتا کان کی درد ہوتا روگ رس ہڈیوں میں تیز درد ہونا کھلی ہوا میں روگ کے لکشن کچھ کم ہو جاتے ہیں اور اُبھل راؤ اڈیوں کے جوڑوں میں لکوا کا پربا ہو جاتا ہے اڈیوں کے جوڑوں میں چیر پھار جیسا درد ہوتا گھٹنے کم دور ہو جاتے ہیں ایسے روگی کو روگ کٹھی کرنے کے لیے اور میٹی لکم کا پریغ ہونا چاہیے نیند کے الکشن روگی کو نیند ٹھیک سے نہیں آتی اسے انید روگ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ نیند کے سمیے میں جوڑ جوڑ سے شیسر کیا بڑھتا ڈراؤ نے خواب آتے ہیں اس پرکار کے لکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اور میٹی لکم دینا چاہیے شیفے لینم تتہ اور میٹی لکم موسدیوں کے کچھ گنوں کی چلنا اور میٹی لکم موسدی سے کر سکتے ہیں اس کے روگ کی برہدی اگرابیشن تھنڈ کے موسم میں اور سردی لگ جانے پر روگ کے لکشن میں برہدی ہوتی ہے بہت سے روگوں میں سردی کے موسم میں تتہ سوری آست سوری دے تک روگ کے لکشن بڑھتے ہیں اور آرام ملتا ہے گرم آوام میں صبح کے سمیہ میں گرمی کے موسم میں روگ کے لکشن نشت ہو جاتے ہیں اور میٹی لکم ہوتی کی تیس سکتی کا پریوگ روگ کو ٹھیک کرنے کے لئے کرنا چاہیے تیس میں سکتی بڑے ہوئے رکت چاپ میں یعنی بلیڈ پیسر میں ویشیش اپیوگی ہے اب تبی مان لوگ کسی کارن سے جس کا بلیڈ پیسر ہائی ہوتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ آتم ہتیا کی بات سوچے باقی وہ نیراست تو ہو جاتا اگر کوئی بھی لکشن نہیں یہ بلیڈ پیسر کم نہیں ہوتا تو بھی اور میٹے لکم دو سو کو ٹرائی جرور کرنا چاہیے آٹھ دس دن کے لیے دو سو پوٹنسی کو دن میں صوبہ دو پیر رات کو دینا چاہیے تیس پوٹنسی کو لے کے بیٹے ہیں تو بلیڈ پیسر تو رہ جائے گا وہ تمہاری تیس پوٹنسی پانی پھینے چل جائے گی ٹین موسیقی